بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے دوستو سعودی عرب سے عمرہ کے حوالے سے ایک زبردست جو ہے وہ خوشکبری آ چکی ہے جس کا بہت ہی لوگوں کو انتظار تھا خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو اپنی فیملی کو وزٹ ویزا پہ مگوانا چاہتے ہیں وزٹ ویزا پہ بلوا رہے ہیں اور ان کا کام نہیں ہو رہا بہت ٹائم سے اپنے فیملی کے لیے وہ وزٹ ویزا پلائے کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی ریزن ہے مینا بھی ہو سکتی ہے مینا کی وجہ سے کسی کا مینا کس لیول کا ہے تو وہ اپنا وزٹ ویزا جو ہے وہ نہیں نکال سکتا ہے وزٹ ویزا ان کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور بہت پیسے جو ہے وہ ایجنٹوں کے درو بھی وہ یوز کر چکے ہیں ان کو دے چکے ہیں پھر بھی ان لوگوں کا کام نہیں ہوا ہے تو چند مہینے پہلے سعودی حکومت کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا تھا جو کہ عمرہ کے حوالے سے عمرہ ویزا ٹھیک ہے دوستو یہ آپ بات سمجھ رہے ہوں گے اور یہ آپ لوگوں کو شاید پتا بھی ہوگا کچھ ٹائم پہلے اس کا اعلان ہوا تھا کہ باقائدگی سے یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ جو لوگ بھی عمرہ پہ آئیں گے تو وہ عمرہ ویزا لے کے آ سکتے ہیں تو جو بھی بھائی عمرہ پہ آئے گا تو وہ اپنی عمرہ ویزا کو ایکسٹیشن کر سکتا ہے تین مہینے کے لیے تین مہینے تک جو ہے وہ سعودی عرب میں رہ سکتا ہے جو بھی بندہ اپنی فیملی کو سعودی عرب مانگوانا چاہتا ہے اور وہ سعودی آپ لوگ اگر آپ لوگوں کی فیملی سعودی آ چکی ہے عمرہ پہ تو وہ تین مہینے رہ سکتی ہے یہ آج سے باقائدگی سے یہ اعلان ہو چکا ہے اس پہ عمل بھی ہو چکا ہے اگر جو بھی بندہ آپ لوگوں کا فیملی میمبر سعودی عرب میں آ چکا ہے عمرہ پہ تو آپ لوگ اس کی عمرہ ویزا کو ایکسٹیشن کر سکتے ہو تین مہینے تک تین مہینے تک وہ آپ لوگوں کا فیملی میمبر آپ لوگوں کے ساتھ سعودی عرب میں رہ سکتا ہے تین مہینے تک آپ لوگوں کو اللہ ہوگا اس کو رکھ سکتے ہو اور مزے کی بات یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ خبر شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دہ اسٹارٹ آف اپلائنگ دہ ایکسٹیشن آف دی عمرہ ویزا تو یہ عمرہ ویزا میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اب عمرہ ویزا ہے یہ کیونکہ جو ویزٹ ویزا ہے وہ کم جو مہنہ پروفیشن مہنہ ہوتی ہے ان کے لیے ہوتا ہے تو جن کا مہنہ کوئی شوٹا ہے یا ان کا ویزٹ ویزا اپلائی نہیں ہوتا تو یہ ان کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے زبردست خوشخبری ہے وہ عمرہ ویزا پہ اپنی فیملی کو بلوائے اور تین مہینے تک اپنی فیملی کو سعودی عرب میں رکھ سکتا ہے اور مزے کی یہاں پہ بات بتا چلوں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا چلوں کہ عمرہ کے جو پالیسی تھی تھے جو بھی عمرہ پہ لوگ آتے تھے تو وہ مکہ جدہ یا مدینہ تک محدود تھے اس کے علاوہ اور سٹی میں وہ نہیں جا سکتے تھے لیکن اب یہاں پہ یہ جو عمرہ ویزا ہے وہ اگر آپ لوگ آوگے عمرہ پہ ابھی تو تین مہینے کا جو عمرہ ویزا ہوگا اس پہ آپ لوگ سعودی عرب میں کسی بھی سٹی میں آپ لوگ جا سکتے ہو کوئی بھی پابند ہی نہیں ہوگی آپ لوگوں کو اپنی فیملی کو آپ لوگ کسی بھی سٹی میں لے کے جا سکتے ہو تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا ایک زبردست یہ جو خبر تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے یہ باقاعدگی سے ابھی اس کا شروعات ہو چکی ہے جو بندہ پریشان تھا ویزٹ ویزا کے لیے تو ابھی یہ ویزٹ ویزا کو شوڑ کر یہ بیسٹ آپشن جو ہے وقتیار کرے تین مہینے کا عمرہ ویزا نکالے اس میں کوئی بھی مینا والا نکال سکتا ہے اس میں کوئی بھی جو ہے نہیں رکھا گیا کہ اس کا مینا پروفیشن ہونا چاہیے کوئی بھی بندہ یہ تین مہینے کا عمرہ ویزا لے سکتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ خوشکبریشی لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہن سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ